السلام علیکم فرنس آپ کا ہوسٹ عمران چودری اپنے چینل نیچر ڈسکوری کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہمارے علاقے یعنی جنوبی پنجاب میں اس وقت تیل کی کٹائی اور گہائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیل کی کٹائی ہونے کے بعد اس کی جو گہائی کا پروسس ہے تھریشرنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے دوستو تھریشر لگی ہوئی ہے اور اس میں تیل جو ہیں ان کی گہائی کی جا رہی ہے یہ ایک سائیڈ سے وہی گندم والا پروسس ہے ایک سائیڈ سے یہ بھوسہ اسے ہمارے علاقے میں کٹ کہا جاتا ہے ہر علاقے میں اس کے مختلف لام ہیں لیکن اس بھوسے کو ہمارے علاقے میں کٹ کہا جاتا ہے یہ بھی فروخت ہوتا ہے اور یہ جو بٹھے والے ہیں اسے اندھن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ کٹے ہوئے جو کٹائی کہونے کے بعد جو تیل ہیں انہیں ایک جگہ پر ایک کٹھا کر لیا گیا ہے اور جس طرح گندم کی فصل کی گہائی ہوتی ہے اسی طرح ان تیلوں کی بھی گہائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تیلوں کو ان کے کٹھوں کو ایک ڈنڈے سے وہ آپ دوسرے طریقے میں اسے یوں سمجھ لیں کہ انہیں چھنڈکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تھریشر میں ڈال دیتے ہیں جو تیل نیچے گر جاتے ہیں نیچے انہوں نے کپڑا جو ہے وہ بھی شیٹ جو ہے پلاسٹک کی وہ بچھائی ہوتی ہے اور اس پر سے ایک کٹھے ہونے کے بعد انڈ پر وہ تمام تیل دوبارہ جو ہے گہائی کے لیے اسی تھریشر میں ڈال دیے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈنڈوں سے بار بار انہیں جو ہے نا ساف ستھرا کر کے گرد بٹی اس میں سے نکل جائے اور اس کے ساتھ جو تیل جو ہے وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں لیکن پھر وہ انہیں دوبارہ جو ہے تھریشر میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے تھریشر جو ہے یہ اس میں تیلوں کی جو ہے وہ گہائی کا پروسس جو ہے وہ جاری ہے دیسی محول ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیلوں کے جو گٹھے ہیں انہیں دور سے ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کا کام بھی جاری ہے اس کے علاوہ جو بھیڑے ہیں بکریاں ہیں وہ بھی کھیتوں میں وہ گھاس چرنے میں مصروف ہیں ای 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 ٹریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ٹریکٹر ہے ٹریکٹر اور تھریشر جو ہے غازی بلکہ غازی ٹریکٹر ہے یہ ٹریکٹر اور جو تھریشر ہے دونوں نیو ہیں تھریشر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اگر تھریشر پرانی ہو تو پھر جو فصل ہے چاہے وہ گندوم کی ہو چاہے وہ تیلوں کی ہو وہ جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے صاف ستری نہیں ہوتی اور پہلی مرتبہ جو یہ تیل نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خاصی تعداد جو ہے وہ گندگی بھی ہوگی لیکن پھر جو ہے یہ ان پلاسٹک کے تھیلوں میں بھرنے کے بعد انہیں دوبارہ جب ڈالا جاتا ہے تھریشر میں تو پھر جو تیل نکلتے ہیں وہ بلکل صاف سترے تیل ہوتے ہیں تیلوں کی فصل جو ہے بہت صحت کے لیے تیل بہت اچھے ہوتے ہیں بازار میں مختلف جو سویٹس ہیں اہریوڑیاں وغیرہ ہیں اور سویٹس ہیں وہ بھی جو ہے آپ اکثر کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو تیل ہیں ان کا جو آئل ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے تو یہ جنوبی پنجاب کی انتہائی اہم فصل ہے اور بہت کم پیسے میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر زیادہ سپریہ نہیں کرنا پڑتی اس پر زیادہ جو ہے پانی بھی زیادہ تیل جو ہے وہ پانی بھی زیادہ نہیں مانگتے کپاس کے نسبت کپاس جو ہے ان پر مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے تو سپریہ جو ہے کپاس کو وہ بہت زیادہ کی جاتی ہیں ان کی نسبت جو تیلوں کی فصل ہے تو اس پر خرچہ کافی کم ہوتا ہے اور اب آج کل تو ان کا ریٹ جو ہے تقریباً سات ہزار روپے فی من ہے اور پچھلے جو سیزن ہے اس میں تقریباً جو ہے اس کا ریٹ وہ ٹین تھوزنٹ پر من تک بھی گیا ہے تو اچھا خاصہ ریٹ ہے اور ایک اکڑ میں تقریباً جو ہے اگر بہت اچھی فصل ہو تو تقریباً بیس من تک جو ہے وہ تیل نکل آتے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر سات ہزار روپے من ہو تو پھر ایک لاکھ چالیس ہزار کے تیل جو ہے ایک اکڑ میں سے اور اس پر خرچہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے سپریہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تیلوں کو اس کے علاوہ جو پانی کا خرچہ ہے وہ بھی بہت کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا آپ اس طرح سمجھ لیں پہلا ہویا ہے جس میں یہ جو ہے پلاسٹک کے تھیلوں میں جو تیل ہیں وہ نکل رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے انہیں دوبارہ بھی ڈالا جائے گا کیونکہ اس وقت جو یہ تیل نکل رہے ہیں اس کے ساتھ گند بھی خاصی مقدار میں ہے یہ گٹو آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاصا گند ہے اس کے اندر تیل جو ہے وہ صاف سترے نہیں ہیں یہ تیل لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ یہ ڈالیں گے تو یہ جو گند ہے یہ سارا صاف ہو جائے گا اور پھر جو تیل نکلیں گے وہ بالکل پیور پیور تیل ہوں گے تو یہ کٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بھی مختلف ریٹ ہیں تین اکڑ کی جو کٹ ہے وہ تقریباً بیس ہزار پچیس ہزار جو ہے اس میں فروخت ہو جاتی ہے اور اب تو لوگوں نے مختلف گروہ بنا لی ہیں گروپ بنا لی ہیں کٹ لینے کے لیے تو وہ منوں کے حساب سے بھی کٹ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تیلوں کی کہائی کا پراسس جو ہے وہ ہم آپ کو کٹوں سے برائے راست دکھا رہے ہیں کہ تیل جو ہے ان کی کہائی کیسے کی جاتی ہے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے یوٹیوب پر خاصی ویڈیوز موجود ہیں تیلوں کی کہائی کے بارے میں لیکن پھر بھی چونکہ یہ سیزن تھا تیلوں کا تو میں نے سوچا کہ تیلوں کی کہائی کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر اپنے ویڈیوز کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ وہ بھی اس پروسس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو آیبریج میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں آیبریج جو ہے بیس بائیس منفی ایکڑ جو ہے وہ تیل بھی ہوئے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ دس سے بارہ منفی ایکڑ جو ہے وہ تیل یہاں پر سے لوگوں نے حاصل کی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی تیلوں کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور انہوں نے بیس من سے بھی زیادہ حاصل کی ہیں تو دوستو یہ تیلوں کی کہاہی کے بارے میں ویڈیو آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ